آج مذاک بنا دیا ان لوگوں نے آپ سے چند ہفتے پہلے سندھ میں چودہ ڈسٹرکس میں انتخابات ہوئے اور ساری دنیا نے یہ منظر دیکھا کہ آفیشل ڈاکو اور پولیس ایک ساتھ بیٹھ کر تھپے لگا رہی ہے پیپلز پارٹی کے حق میں پریزائنگ آفیسر ان کا پولیس ان کا ڈاکو ان کے کوئی ان کو روکنے والا کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے ایسی صورت میں سندھ کے رہنے والے نوجوانوں کے پاس کیا آفیشن بن جاتا ہے یا تو ہم خاموچی سے اپنی نسلوں کو اس پیپلز پارٹی کے ہاتھ و قربان کر دیں یا پھر ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہمیں ایک ایک کر کے باری باری نہیں مرنا اب ہم اگر ہمیں مرنا ہی منظور ہے تو ہم ان پیپلز پارٹی کی حکمرانی یہ جو بدترین ریاستی تشدد ہے یہ جو بدترین ریاستی ظلم ہے اس ظلم کے سامنے ہم سیسا فلائیوی دیوار پہلے بنیں گے ان کو مزہ چکھائیں گے اور اس راستے میں اگر ہمیں موت آئے تو ہمیں موت گوارہ ہے پاک سرزمین پارٹی نے یہ رستہ چوس کیا ہے پاک سرزمین پارٹی نے پی ایس پی کے اور اس کے ذمہ داروں اور کارکونوں نے پیپلز پارٹی کی اس جمہوری دہشتگردی کے آگے ہتیار نہ ڈالنے کا تہیہ کیا ہے ہم رو کے تسلط زدہ لوگوں سے ہم نہیں ڈریں تو ہم ان سے بھی نہیں ڈریں گے اور نہیں جھکیں گے ان کے آگے اور سندھ کو ان کے چنگر سے آزا کرائیں گے اگر ریاست کو ہماری پرواہ نہیں ہے اس کے اداروں کو پرواہ نہیں ہے ٹھیک ہے پھر ہم نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں ایک ایک کر کے آرام سے خاموشی سے اپنی نسلوں کو نہیں مارنا ہم ان کے آگے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنیں گے